آج ہم لوگ آل انڈیا مدلی ستہادل مسلمین کے بینر تلی یہاں پہ کٹھا ہوئے ہیں میں تمام سامین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کل بھی سفر میں تھا آج بھی سفر میں ہوں جتنے سٹیج حضرات بیٹھے ہیں ان سے توجہ چاہتا ہوں کہ میں کل بھی سفر میں تھا آج بھی سفر میں ہوں کل اپنوں کے تلاش میں تھا آج اپنے تلاش میں ہوں آج اپنے تلاش میں ہوں اور کسی شاعر نے ابھی کہا تھا کہ منزل ملے یا نہ ملے مجھے اس کا غم نہیں کہ منزل ملے یا نہ ملے مجھے اس کا غم نہیں ارے منزل کی جستجو میں میرا کاروان تو ہے میرا کاروان تو ہے اور دھیرت سے کام لیجیو مدھوئیو اداس خاص طور سے میں بڑے بھائی رانہ رنجی سے میں توجہ چاہتا ہوں اور یہ شیر تمام شیہور کے غیور نوجوانوں کو یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ دھیرت سے کام لیجیو مدھوئیو اداس آرے منزل سمٹ کر آئے گی رانہ رنجیت کے پاس منزل سمٹ کر آئے گی رانہ رنجیت کے پاس میرے دوستو پچیس تاریخ آنے والا ہے اور پچیس تاریخ سب کو معلوم ہے کہ اب تک ہم نے کس کو ووٹ دیا ہے ستر سال سے پچیس سال سے جو آج سیکولیرزم کے لباس اڑھے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہے میرے دوستو ایک بار آل انڈیا مدلس اتحاد المسلمین کے دامان کو تھامیں ان کو مضبوطی کے ساتھ ان کو مضبوط کریں تاکہ پارلیامینٹ پہ آپ کے حقوق کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو ایک ہی شیر ہے جس کا نام برشتر آسس الدین ویسی صاحب ہے آج سمجھیں کہ برشتر آسس الدین ویسی صاحب کے مضبوط کر رہے ہیں آپ یہاں کے غیور نوجوانوں کو مضبوط کرنا ہے کل کے میرے فیس بک پر ایک صاحب نے لکھا تھا کہ آپ بی جے بی کا بی ٹیم ہیں میں نے کہا کہ آپ بڑے بھائی یہ بتا دے کہ آپ کا اپنا کون سا ٹیم ہے اس نے یہ بھی کہا میرے فیس بک پر لکھ کے بولا کہ میرا اپنا ٹیم انڈیا ایلائنس ہے میں نے ان سے یہ کہا کیا رہے انڈیا ایلائنس آپ کا یہی اپنا اپنا ٹیم ہے جو قیامت تک بابری مسجد اور رام مندیر کو جھگڑا لگا کے رکھا کیا آپ کا انڈیا ایلائنس آپ کا اپنا یہی ٹیم ہے جس نے اخلیس سین کا لڑکہ اکا سین نے این ارسیو سی اے کا سمدھن کیا کیا آپ کا انڈیا اپنا یہ ٹیم یہی ہے جس نے مناسہ عزیزیہ میں چار ہجار قرآن کو آگ کے حوالے کیا گیا اور یہ انڈیا والے بولنے تک بھی نہیں گیا ہے کیا آپ کا اپنا یہی ٹیم ہے کہ اسی شیور کے لوگ سبا کے ایک بیہو تولہ ہے جو مسلمانوں کے منورٹی کے بچیوں کے ساتھ لیکن ان دلال یہ سیکولرزم کے جو پارٹی پارٹ پڑھاتے ہیں ان کے گھر تک بھی نہیں گیا جانے والا اگر کوئی ٹیم ہے تو اول انڈیا مجلس تتہال مسلمین کے سپاہی ہیں جانے والا اگر کوئی لوگ ہے تو یہی ڈکٹر سمیم الحق اول انڈیا مجلس تتہادل مسلمین کے جو یوت سگریٹری ہیں یہی جانے والے ہیں جانے والا کوئی ہیں تو یہاں پہ جتنے نوجوان ویسی کے سمرتک بیٹھے ہوئے ہیں یہی جانے والے ہیں میرے دوستو اس چیز کو دیکھیں اپنے حقوق کو دیکھیں علی علم و نور و علم ایک روشنی ہے آپ اپنے لیڈر ایک ایسا چونے ہیں جو پڑھا لکھا انسان ہو نووی فیل کو چوننے کے مطلب یہ آپ ایسے لوگوں کو چونتے ہیں جو خود پڑھا لکھا نہیں ہو میرے دوستو آپ بتائیں جو خود پڑھا نہیں لکھا ہو آپ کے بچے کو سکھا کے اوپر کیسے بات کر سکتا ہے آپ کے بھلائی کے لیے کیسے بات کر سکتا ہے میرے دوستو میں ایک شیر بھول کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جم میم اور بھیم کا قافلہ عظم و یقی سے نکلے گا کہ جم بھیم اور بھیم کا قافلہ عظم و یقی سے نکلے گا آرے ہم چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا آرے ہم چاہیں گے راستہ وہیں نکلے گا بہت دو شکریہ بہت خوب فقر عالم چمپارنی صاحب آپ نے یادیں ہماری تازہ کر دی خیر اللہ نے ہمیں اگر زندگی میں بھیجا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جد و جہد کے لیے بھیجا ہے اور اس قوم کو جب تک قیامت کی صبح نہیں آ جاتی تب تک اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرو اور All in India مجلسے تیاد المسلمین کے لوگ وہی کر رہے ہیں آج آپ نے دیکھا ہے ہمارے فقر عالم صاحب نے کہا کہ اے ٹیم اور بی ٹیم آج آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو اے ٹیم کہتے ہیں انہوں نے آج جو ہماری محترمہ ریتو جا سوال جی گھوم گھوم کر کے کرتی ہے کہ ایک دلیت آئی ایس کے ہتھیارے کی بیوی کو بھاج پانے اور جدیو کے لوگوں نے ٹکٹ دیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دلیت آئی ایس کے ہتھیارے کے بیٹے کو جب راجت نے ٹکٹ دیا تھا تو ان سے پھول مالا پہننے میں ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا ان سے شال اورنے میں ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا ان کا پرچار کرنے میں ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا اور جب اس کی بیوی کو ٹکٹ ملتا ہے تو یہ ہمارے نفسوں کو دبانے رکھتے ہیں یہ مسلمان کے ان نفسوں کو دبانے رکھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے شیوہر بیدان سبا کے بہت سے ساتھی آپ کے بیچ ہیں اور بہت سے نیتا آپ کے بیچ ہیں آپ نے چیتان آناند جی کو بوٹ دیا تھا بھاج پا جائیتی سمپردائی شکتیوں کو روکنے کے لیے آپ کے وہ لیڈر کہاں گئے آپ کے وہ لیڈر کس کی گوز میں کھیل رہے ہیں اور جو ان کے سپریموں ہیں تیجسوی یادو جی دھاکا کے گیور لوگوں دھاکا کے نوجوانوں اور دھاکا کے بجرگوں پکرنا ان کا گیربا اور پوچھنا ان سے کیوں تیجسوی یادو نے مسلمانوں کے خلاف تلوار باتنے والے دیپک یادو کو والمی کی نگر سے اپنا پرتیاشی بنایا ہے کیوں راجت جیسی پاٹی کو اپنے وجود پر لانے والے مرہوم شاہ بوددین کی بیوہ کے خلاف اپنا سب سے مضبوط امیدوار عبد بیہاری چوزری کو دیا ہے جو پارٹی شاہ بوددین کا نہیں ہو سکتی وہ پارٹی آپ جو پنڈالوں میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا رہبر وہ شخص ہے جس کو آپ کی قوم سے پوری طرح سے نفرت ہے آپ بتاتے ہیں راجت کے لوگ کہ بھائی دو سیٹ تو ہم لوگ کو مل گیا نا علی اشرف فاطمی جی اور شانواز حسین جی پوچھئے گا راجت کے ان مسلمان نیتاؤں سے ان رہبروں سے کہ علی اشرف فاطمی کہاں تھے پہلے اگر جدیو ان کو ٹکٹ دے دی رہتی تو آج موڈی کے لیے ووٹ مانگتے رہتے اور آپ نے دو گدداروں کو ٹکٹ دیا ایک جو جدیو سے بھاگ کر کے فاطمی صاحب آئے وہ جدیو کے بھی گددار ہے اور ایک جو ہماری پارٹی اول انڈیا مجلس سے اتحادل حسین کو تورنے کا کام کیا شہانواز حسین ان دو بھاگرے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہی وہ میدان ہے کہ آپ کے لیڈر کو اس میدان سے اتر کے جانا پڑا ان کو جگہ کہاں دی گئی پیچھے کی صفوں میں دی گئی صفائی وہ جو بھی دے دے پارٹی کا اوپر سے پروٹوکول ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کے ساتھ کیا کیا ہم عزت کرتے ہیں اس دھاکہ کی سرزمینے مرہوم موتی رمان جیسا شیر بھی پیدا کیا ہم عزت کرتے ہیں کہ شیوہر کی دھرتی سے انوار الہق جیسے شیر کی بھی پیدایش ہوئی ہم عزت کرتے ہیں کہ یہ وہ شیوہر ہے کہ پنڈیت رغنات جیسا شیر بیہار اسی شیوہر کی سرزمینے پیدا کیا ہم عزت کرتے ہیں کہ آج جو منج پر آپ کے سامنے رانہ رنجید بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پتا سورگیہ سیترام بابو جن کو بیہار بیبھوتی کے نام سے جانا جاتا تھا شیوہر کی اللال اور شیوہر کی دھرتی نے پیدا کیا اور آج آپ کس کی رہبری کیا انتجار کر رہے ہیں ان لوگوں کی رہبری کیا انتجار کر رہے ہیں جو آپ کے تھے ہی نہیں اب میں چاہوں گا کہ ہمارا ایک نوجوان جو اسماعیل صاحب منج پر بیٹھے ہیں اور وہ بہت ججباتی نوجوان ہیں میں جانتا ہوں کہ مائک ان سے پندر بیس میٹ سے پہلے ہمیں جوردستی بھی نہیں لے پاتا لیکن ایک منٹ کا وقت میں ان کو دینا چاہتا ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو نمشکار آداب شہستری اکال ہمارے جو سیورج سے جو نتابی باوق جو ابھی چناؤں و لڑ رہے ہیں وہ کسی پریچائی کے مہت آج نہیں ہے ناکہ ان کے پیتا چیز جو سورگی سیتہ رام بابو تھے وہ بھی تین بار سانساز رہ چکے ہیں اور ان کی کار رہی ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کتنے بہتر بیٹھتی تھے اور جو ان کے چھوٹا ہوا کام ہے وہ ہی کرنے کے لیے یہ ہمارے رانہ رنجید سنگھ آئے ہوئے ہیں جو چناؤں و لڑ رہے ہیں اور پچیس تاریخ کو نو نمبر پتنگ چھاپے آپ لوگ بٹن دبا کے بھاری مطوں سے ویجائے بنایں بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ آپ کا کم وقتوں میں اپنی بات رکھنے کے لیے ہمارے ساتھی جناب حبیبو رحمان صاحب ہمارے بیچ میں ہیں میں ایک منٹ کا سمعہ ان کو دیتا ہوں اور میرے چھوٹے بھائی کے روپ میں ہیں امید ہے کہ میری بات کو مانیں گے اور ایک منٹ میں اپنی باتوں کو اسٹیج سے رکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے بزرگ لوگ ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے ماں اور بہنوں اور ہمارے عزیز دوستوں میں سبوں لوگوں کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا میں آہ بھی کرتا ہوں تو ہو جاتا ہوں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آج یہاں پہ جو منچ لگی ہوئی ہے وہ اے آئی اے مائی کا منچ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے جناب اسز الدین ویسی صاحب آنے والے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو شیور میں اور آپ لوگوں کو یہ بھرم فیلائے جا رہا تھا کہ یہ جو پارٹی جو ہے یہ مسلم کا پارٹی ہے لیکن جناب صدر صاحب نے رانہ رنجیز سنگھ کو ٹکٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ مسلمانوں کا پارٹی نہیں ہے یہ ہندو مسلم سیکھ حسائی سب کا پارٹی ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جناب اسز الدین ویسی صاحب نے جس اعتماد کے ساتھ رانہ رنجیز صاحب کو ٹکٹ دیا ہے اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو اس شیور کے سرزمی سے ہمیں مسلم اور ہندو کے ایک ہو کر ان کو بھاری متوں سے اوڑ دینا ہے اور ان کو دلی پہنچانا ہے اور پورے ہندوستان میں یہ میسیج دینا ہے کہ یہ شیور میں نہ ہندو چلتا ہے نہ مسلم چلتا ہے یا ہندو مسلم سیکھ حسائی سب کا بھائیشاری چلتا ہے اور ہمیں رانہ رنجید کو دلی پہنچانا ہے رانہ رنجید دلی جائیں گے اپنے حد چھین کو رلائیں گے دھنیواد شکریہ بہت بہت شکریہ عاشق حبیبو رحمان صاحب آپ کے بیچ دھاکہ کی سرزمی سے ہمارے میں آگرہ کرتا ہوں کہ اپنے کوئی آدمی گیٹ پر بیٹھ جائیں ہمارے مہمانوں کو کچھ دکت ہو رہی ہے جن کو پہچانتے ہیں ان کو آگرہ کر کے اوپر لانے کا کام کریں گے جناب عاشق حسین منصوری صاحب وہ اسٹیج پر آئیں اور بس ایک منٹ کے اندر اپنی باتوں کو رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے زیادہ وقت آپ لوگ کا نہ ہوں لیں گا کہ ہمارے جتنے نو جوان ساتھی بیٹھے ہیں ان سے گزرائش اور آگرہ یہی ہے کہ ہمارے برشتر اشدین و ایسی صاحب ایک کسی نو جوان پر اگر ہوا حمد پر شاسن کے لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے انسارول بھائی ہیں ایس ٹی وی کے اچھے پترکار سینئر جنرلیس میں ان کو آنے دیا جائے تو اس لیے افواہ جو اٹھاتے ہیں لوگ کہ یہ شریف مسلمانوں کو پارٹی ہے یہ شریف میاں کے پارٹی ہے ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس منس پر دیکھ لیجئے کہ سارے ٹوپی والے بھی ہیں اور یہاں پر ٹھیکہ والے بھی بیٹھے ہیں وہ اپنے آنکھ کھول کے آج دیکھ لیں کہ ہمارے بری شاہ شاہ دین ویسی صاحب سب کے حقوں کے بات کرتے ہیں گریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر مزدوروں سے لے کر یعنی ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب لوگ کے وہ اپنے ایک ساتھ رہنے کے پیغام دیتے ہیں اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے زیادہ کچھ نہ کہہ کر میں یہی گجارش کروں گا کہ آنے والے جو دن کل خیپ کر پرسو پچیس تاریخ ہے مین گیٹ پر مین گیٹ پر کچھ ہمارے پرشاسن کے ساتھی ہمارے چیپ گیسٹوں کو یہ کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ساتھی وہاں جائیں اور ان کو بائیجت لے کر آئے اور چند چند منٹوں میں آپ کے سامنے ہماری شان اختر الیمان آئیں گے اور میں چاہوں گا ڈھاکا کے ان گیور لوگوں سے کہ آپ کا شیر آپ کے بیچ میں آ رہا ہے وہ دہارتا ہے تو وہ سنگل ایسا وقتا ہے کہ جس کی دہار سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ صرف بولتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بولی سے کیا ہوتا ہے ایک بیدائک ہوتے ہوئے ان کی بولی سے دو سات کروڑ کا پول پاس ہوتا ہے ایک بیدائک ہوتے ہوئے سور نمشکار کا قانون واپس ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ پرشاسن کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا سیم بڑھتے ہمارے لوگ ہماری محبت میں آ رہے ہیں تو میں یہ بتا رہا تھے ابھی ہمارے سینئر لیڈر اس پردیس کے شیر جناب اخترالیمان صاحب تشریف لا چکے ہیں کچھ ہی دیر کے اندر ہمارے بیچ رہیں گے اس کے لیے ہم کو رک لیا گیا ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ پچیس تاریخ کو ہم لوگ چوب چاپ ایک دم سندار ایک نوجوان ہمارا اور ہمارے ایک پارٹی جو پارٹی سمیدھان کے ساتھ چلتے ہیں اس پارٹی کا سیمبل ہے پتنگ چھاپ نو نمبر ہے اس لیے سب کو ہی دھیان دے کر پچیس تاریخ کو جاتے اہلے صبح میں پہلے پتنگ چھاپ نو نمبر پر بٹنگ دبائیں گے بہت بہت شکریہ اب آپ کے بیچ میں دھاکہ کے ہی دھرتی سے یہاں پر بی ڈی ایس ڈاکٹر پرویج آلم صاحب آپ کے نیتہ موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک منٹ کے اندر اپنی باتوں کو رکھ لیں اسلام علیکم آداب یہاں پہ موجود تمام ساتھیوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ڈائس پہ موجود ہمارے سینئر لیڈر ہمارے ایم آئی ایم کے پورے ٹیم کا میں ہر دی کا من اندر کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور ڈاکٹر سمیو الحق صاحب کا سکرگجار ہوں جو ہمارے ایم آئی ایم کے پردیس سچیو ہے یو آ کے وصولوں پہ جہاں آچ آئے ٹکرانہ ضروری ہے وصولوں پہ جہاں آچ آئے ٹکرانہ ضروری ہے بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی ستر پستر سالوں سے بس دو پارٹی ہے یا تو کانگریس ہے یا راجت ہے اس کو بھوٹ کرتے آ رہے ہیں لیکن ہماری جو دسہ اور دسہ جو ہے وہ کبھی صدھار نہیں ہوگا جتنے ہم لوگوں نے اوٹ کیا ہے بس ہم لوگوں کو اوٹ کے لئے استعمال کیا گیا ہے اب جو ہے ہمارے پاس یہ ٹائم ہے کہ ہم اس پر گوھر کریں اور اپنی قیادت کھری کریں اپنی لیڈرشیف تیار کریں تاکہ جو مسلمان بیس پرسنٹ ہے بیہار میں ان کو ان کا حق ملے اگر ان کا حق تب ہی ملے گا جب تک آپ اس کا بیرود نہیں کریں گے آپ اس کے خلاف اوٹ نہیں کریں گے تو اسی قریب میں ہمارے پاس بکل پہا گیا ہے ہیلو 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 اسی وجہ ہمارے افتر صاحب پہنچ رہے ہیں میں چاہوں گا ہمارے پیچھے آپ کے بیہار کا شیر اور ہماری شہان اور آپ کی دھار اختر الیمان کا دھاکہ کے گئیوں لوگوں جو شہر ارے کیسا ہے ان کا ویلکم خیر مقدار افتاب صاحب ہمارے گرجین ان کا بھی ہم خیر مقدم بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں میں صرف نوجوان ہی نہیں میں شکر بجا رہوں دھاکہ کے ان بجرگوں کا ان سمجھدار لوگوں کا کہ آپ کی گونج نے یہ بتا دیا کہ اگر بیدان سبہ میں ہمارا شیر دہارتا ہے تو پوری دھاکہ اور پورے شیور کے غیور لوگ ان کے ساتھ لبائت کرنے کے لئے تیار ہیں میں شکریہ دک کرتا ہوں اور میں آگرہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی جگہ لے لے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ دے میں جانتا ہوں کہ اول انڈیا مجلس سے تیاد المسلمین کی معفیل ہے جگہ کم پر جائے گی تھوڑی دیر میں ابھی ایک شیر ہمارے آئے ہیں ابھی دوسرے کی انٹری ہو نہیں باقی میں دو میٹھو میں 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 چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سامنے سے ہٹ جائے دھاکہ کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس کی دہار سے سر نمشکار جیسے کانون واپس ہو جاتے ہیں جس کی دہار سے ایک آواز پر دو سو سات کروڑ سے زیادے کا پھولیا پاس ہوتا ہے بیار کے کسی بیدائک میں اتنی ہمت نہیں میں چیلنج کرتا ہوں بیار کے ان بیدائکوں کی جس نے اپنے کارکال میں ایک آواز پر دو سو سات کروڑ کا پھول پاس کرایا ہو ہمارے ڈھاکہ کے دہینے سائیڈ میں جو نوجوان ہیں وہ بڑی وہ بڑے شوق سے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے لوگ آپ نیچے اپنی جگہوں کو لے لے آپ کو موقع دیا جائے گا ہمارے لوگ اکثر اولیمان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں میڈیا کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ نیچے آ جائیں میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی ٹی آر پی کے لیے اوپر چر گئے ہیں چونکہ ایم جہاں بولتی ہے آپ کا بھیج بڑھ جائے گا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ میڈیا کے ساتھ ہی آپ کو موقع دیا جائے گا کیونکہ آپ ہی وہ میڈیا ہے میں نے کہا ہے کہ یہاں وہی میڈیا آتے ہیں جن کے اندر ایمان بچا ہوتا ہے ورنہ شائر نے کہا ہے کہ جھوٹ کا امبار لیے فیڑتا ہے وہ میرے شہر میں اخبار لیے فیڑتا ہے یہ گوڈی میڈیا کو اس کے اندر انٹری نہیں ہے یہاں وہی میڈیا آتے ہیں جو ہمارے ساتھ لبائک کر کے حق کی آواز کے لیے خرے ہوتے ہیں